موزیز اسازہ جماعت چہارم کے طالب علموں میں یہ لسانی استداد ہونی چاہیے کہ وہ اردو عبارت کا مقصد سمجھ کر اسے صحت تلفز کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھ سکیں یاد رکھیں جو ہم سنتے ہیں وہی بولتے ہیں اور جیسا ہم سنتے ہیں ویسا ہی بولتے ہیں اگر استاد گرامی کا اپنا تلفز میاری ہوگا تو طلبہ بھی استاد گرامی کی تقلید میں درست تلفز سیکھیں گے اس لیے استاد گرامی کو رول موڈل ہونا چاہیے انہیں طلبہ کے سامنے میاری کے رات پیش کرنی چاہیے ابھی آپ کے سامنے جماعت چہارم کی اردو کی درستی کتاب کے باعث میں سبق شاندار فیصلے کا شروع کا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے آپ اسے توجہ سے سنیں حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ عنہ دین اسلام کی مکمل اطاعت اور اتباع میں پیش پیش رہتے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی لازوال مثال قائم کی عدل کے معاملے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذات کو کوئی امیت نہ دیتے اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واسخابی وسلم کے معاملے میں وہ کسی کی نہ سنتے حق، سچ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے انہیں فاروق یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا جاتا ہے جماعت میں طلب علموں کو مختلف پیرگراف کی پڑھائی کروا کر دیکھیں اگر ان کی تلفز کے حوالے سے کوئی غلطی ہو تو اس کی دوبارہ اصلاح کریں